اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل مدخل صدق و آخری چنی مخرج صدقیوں و جعلی ملدن کا سلطان النصیرہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین خادرین و حضرات آج میرے گلے کو بہت اچھا ہونا چاہیے تھا مگر پچھلے دو دن سے یہ گفتگو کے قابل بھی نہ ہو سکا اور آج اس موضوع کی محربانی ہے کہ کچھ نہ کچھ بات آپ کے قریب تر جا رہی ہے خادرین و حضرات اسلام کے دو فنڈامنٹلز ہیں اور ان دو کے نہ ہوتے ہوئے ایمان مکمل نہیں ہوتا پہلا فنڈامنٹل خدا وحد کی وحدانیت کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ اور بکال ایک انگریجی مصنف کے کہ برے صغیر میں رہتے ہوئے اور لاکھوں بوتوں کے حسار میں رہتے ہوئے اور ہندووں کی اس عادت کے باوجود کہ ہر فرد عالی کو مقدس کر لیتے تھے مہاتمہ بودا دنیا سے گزرے اگر پچیس برس بھی ہوئے تو انہوں نے مہاتمہ کو خدا بنا لیا جائن کو گزرے ابھی بیس برس نہ ہوئے کہ انہوں نے جائنہ وطرہ ایک جائن کا خدا بنا لیا مگر بکال اس انگریجی انیلسٹ اور بڑا اچھا انیلسیت کہ کہ there was such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology was possible کہ خدا واحد کے انوان سے اسلام میں اتنی شدت تھی وحدانیت پہ اتنی سختی تھی اتنا مکمل شعور وحدت تھا کہ تمام تر ہندوانہ کلچر رسم و رواج اور jungles of gods and goddesses بھی خدا واحد کی وحدانیت کو متاثر نہیں کر سکے اور خازین و حضرات ایک دوسرا fundamental بھی ہے سیدے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم ہر چیز سے زیادہ اپنی جان سے کم ہر چیز سے زیادہ فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کرنا چاہتے فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز خاندین و حضرات یہ اسلام کے دو بنیادی فرنڈامینٹلز ہیں وحدانیت کا مکمل شعور اور محبت محمد میں ہر چیز کو اس کی ترجیح ثانیہ پر رکھنا آقا اور رسول نے یہ بات اس لیے نہ کہی تھی کہ کچھ ان کو اپنا تعلق مرات یہ وہ پریسیڈنسز ہیں یہ وہ پریارٹیز آف مسلم ہیں جو انہوں نے خود اس کا تعاین نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کا تعاین کیا تخلیق کائنات کے وقت تخلیق دنیا کے وقت تخلیق اسباب کے وقت اور تخلیق موجودات کے وقت اللہ پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا رتبہ بطاین کیا جس کا تصور تک کوئی اور انسان نہیں کر سکتا فرمایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین خاتین و حضرات ہمیں رب العالمین کی دیفینیشن کے وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بڑھتا ہے ہمارے نزدیک ربوبیت کسی زندگی کا خوراک کا متعین کر مگر ربوبیت سے یہ قطعان مراد ہے اگر ہمارا رزق روٹی ہے پانی ہے تو درختوں کا رزق نائٹروجن ہے اور مخلوقات میں ہر ایک شائع کا رزق جدہ جدہ ہے اور اگر سورج کا رزق اٹھارہ ہزار ایٹم کا بھٹنا ہے تو چاند کا رزق وہ روشنی ہے جو سورج سے اس کے دامن پر پڑتی ہے تو ربوبیت صرف اس کھانے پینے پہ محیط نہیں یا اس رزق پہ محیط نہیں جو انسان محدود کر کے اسے اپنے لئے متصور کرتا ہے بلکہ ربوبیت کائنات میں پھیلے ہوئے ہر جاندار ہر زندگی ہر شائع کا وہ رزق ہے جس پہ وہ قائم ہے اور جس پہ اس کی زندگی کا دار و دمدار ہے چاہے وہ کشش سکل ہے چاہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ تمام کے تمام اسباب ربوبیت میں آتے ہیں خاتین و حضرات پھر ہم عالمین کی کیا وضاحت کریں بگول رازی کے اٹھارہ ہزار عالم ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں مگر جو جو انسان تحقیق و جس توجو میں آگے بڑھ رہا ہے جو جو کائنات کو پرکھا جا رہا ہے وہ تمام فاصلیں مختصر ہو رہے ہیں جو انسان نے اپنی ممکنہ ذہن سے کائنات کی حدود کو پرکھنے کے لئے بنائے خاتین و حضرات اس وسیطر کائنات میں پتہ نہیں کتنی کائناتوں کے اور سلسلوں میں عالمین کی مقدار کبھی جانچی پرکھی نہیں جا سکتی جب تک خدا کی حکومت کا پتہ نہ چلے جب تک خدا کی رسائی کا پتہ نہ چلے جب تک تخلیقات کا انجام پتہ نہ چلے جب تک توٹیلٹی آف کریوشن کا پتہ نہ لگے رب العالمین کی وضاحت نہیں ہو سکتے مگر رب العالمین نے ایک بات عالمین کی تخلیق سے پہلے اور موجودات عالمین کی تخلیق سے پہلے ایک بات قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی کہ میں نے تمام تخلیقات سے پہلے ایک چیز اپنے وجود پہ فرض کی میں کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا مگر میں نے اپنی ہی ایک صفت کو اپنے اوپر غالبہ دے دیا وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ میں نے اپنے اوپر رحمت کو غالب کر لیا وَمَا عَرْسَ اللَّاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِ اور آئے پیمبر میں نے تجھے نہیں لے جا زمینوں میں اور آسمانوں میں مگر تمام ان عالمین کے لئے جن کا میں رب ہوں تمام ان عالمین کے لئے تو رحمتِ عَلَمِ خاتین و حضرات ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کیا پرک سکتے ہیں ہمیں کیا این ہم تو ایک خودگرد انسان کی طرح زندگی کو آخری سمجھتے ہیں زمین کو ایک سمجھتے ہیں ہم تو ایک ان عالمین سے محدود سے ایک نکتے میں قائد ہیں حضور نے فرما کہ ان عالمین میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے جنگل میں پڑا ہوا ایک ہلکہ ایک چھلا ایک انگوٹی جیسے ایمیزونز کے جنگل میں پڑی ہوئی ایک انگوٹی اس کی مقدار اس کا تناسب اس کی فکر کیا بنے گی یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جیسے دنیا سب کی اگر ریکزار جمع کر دیے جائیں تو ان ریکزاروں میں ایک ذرہ ہماری دنیا ہے اور اس معمولی سے مقام پر اس مستقر مقام پر اس مستقر میں اس قائد خانے میں بھی ہم اپنے آپ کو کتنا معذر سمجھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تکبرات دنیا دی طور پر انسان کے اوصاف میں شامل انسان کے ان ناکس اوصاف میں شامل ہے کہ جو اسے نہ صرف خدا کے حضور میں کھڑا کرتے ہیں اور گستاخی کی ارتکاب پر آمادہ کرتے ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے مقامات کو بھی نظروں سے اوجل کر دیتے ہیں خاتم آزاد ہم سے تو غالب اچھا تھی ہم سے تو عصد اللہ خان غالب اچھے تھی کہ تمام عمر زندگی شراب و شیر میں گزاری مگر جب حضور کی باری آئی تو ایک شیر میں بات تمام کر دی کہ غالب سنہ خاجہ بیجزدان گزاشتا کہ غالب میں نے محمد الرسول اللہ کی تعریف اللہ پر چھوڑت اس لیے کہ میں اپنے آپ کو حق دار ہی نہیں سمجھتا رسول اللہ کی تعریف کا اس لیے کہ تمام تر عقل و معرفت کے معمی میں اس انسان مکمل کی وسط اخلاق و کردار کا ادراک نہیں کر سکتا اس لیے میں ایک مختصر سی بات کہتا ہوں کہ غالب سنہ خاجہ بیجزدان گزاشتا کہ جو اسے جانتا ہے وہی اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے اور محمد الرسول اللہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آئے ذات پاک مرتبہ دان محمد کہ وہی ذات پاک ہی مرتبہ دان محمد خاتین و حضرات کمال معرفت انسان ہے کہ وہ دنیا سے لیتا کیا ہے اور دنیا کو دیتا کیا ہے اگر ابتدائے آیات مصطفیٰ دیکھی جائے تو لگتا یہ ہے کہ محرومیوں کا ایک سمندر ہے جس میں وہ متعلات بچپن کیا بیٹا ہے جس نے باپ کی صورت تک نہ دیکھی کیا حسرت خیال ہے کیا مقدر ہے اس یتیم کا جس نے کبھی باپ کی شفقت کی نظر نہ پائی ذرا آگے بڑھے تو مادر محترم برخصت ہو ایک بچے کے لیے ایک معصوم کی سائکی پر آپ کیا سمجھتے ہو کہ کتنی بڑی محرومیوں کا اثر ہوتا ہوگا کہ اور آگے بڑھے تو جس نے سائے شفقت رکھا اسی کو خدا نے اٹھا دادا رخصت ہو غربت کا یہ عالم کہ روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کے باسی کھانا جوانی ایسے گزاری کہ تنگ دستی جب اپنا مقدر دیکھ تھی اپنی تجسیم پاتی تو محمد رسول اللہ سے بہتر اسے کوئی نظر نہ آتا مگر یہ ساری معیومیاں سمیٹ کے یہ سارے دکھ ساری عذیتیں سمیٹ کے ذرا غور تو کیجئے محمد رسول اللہ نے دنیا کو کیا دیا محبت فاتح عالم دکھ بٹانا درد سمیٹ رحمت یہی وہ کلی رحمت ہے جس کی طرف خدا نے اشارہ کیا کارل مارکس کی زندگی بھی بڑے خراب گزری تھی مارکس کی زندگی بھی بڑی عزلت میں گزری بڑی رنج میں گزری بڑی دشواری میں گزری بڑے مسائل میں گزری مگر کارل مارکس نے دنیا کو کیا لی ایجلز کہتا ہے کہ اس کی ابتدائے حال میں میں نے مارکس کو سپورٹ کیا میں نے اس کی امداد کیا مگر جب وہ ذرا فراخ دست ہوا تو سب سے پہلے اس نے مجھے نگلیٹ کر ایجلز جو ہے اس کا گلاہ کرتا کارل مارکس اور پنجنسی کا یہ عالم ہے کہ اس نے زندگی کو ایک آئی ری ایکٹیو فلوسفی سے عاشنا کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ سلم اتنے سارے ادبار اور اپلاس اتنے سارے رنج و غرم اور کرب و بلا سے گزرنے کے بعد انسان کو ایک درس دیتے اوپر تلے احادیث میں آٹھ بخاری اور آٹھ مسلم کے احادیث ہیں اور فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو اور اگر مکمل تو اس کے قریب ترین رہو خاتین وحترمات حاضرات اگرامی میں نے پوری زندگی میں محمد الرسول اللہ کو ہی پائے معنی اعتدال دیکھا ہے اور اگر میں اس حدیث کو دوسرے معنی میں پڑھو تو بڑی وضاحت سے نظر آتا ہے کہ جتنا رسول اللہ کے قریب ہے جتنا اس مینارزم کے قریب ہے اس انداز زندگی کے قریب ہے خیال وجائیت مصطفیٰ کے قریب ہے وہ اتنا ہی مہتدل ہے اور جتنا انسان رسول اللہ کی زندگی کے پیٹرن سے دور ہے اتنا ہی غیر مہتدل ہے خاتین و حضور نے فرما مجھ شر کے بارے میں سوال نہ کیا کر جب بھی مجھ سے پوچھو خیر کے بارے میں پوچھو اس لیے کہ شر وہم وسوسہ یہ تمہارے ذہن کی بلا ہے شکایت کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ حضرت عباس نے ارض کی کہ اتنا وسوسہ مجھے آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جاؤ فرمایا عباس خدا کا شکر نہیں کرتے ہو کہ جو مسائل تمہیں حقائق میں پیش آنے ہیں وہ تمہارے وسوسوں میں گزر جاتے تاریخ استاد کا یہ عالم کہ آقا اور رسول دنیا کی بدترین کلاس دی گئی ایسی کلاس جو اپنے استاد کے گلے میں پھندہ ڈالتی ایسی استاد جو غلازت اس کے سر مبارک پہ بھنگ دی ایسی کلاس جو اس کے رستے میں کانٹوں کے امبار رگاتی ایسی کلاس جو زبان سے ہر وہ دکھ اس کو دے دیا جو کسی بندے کو دے سکتی اور ایسی کلاس جس کے طالب علم مستاد کا سر پھوڑنے سے بھی باز نہیں آتی وگر خانتین و حضرات اس استاد کو آپ نے دیکھا کہ جب اسے کہا گیا کیا استاد محترم ان کے لئے بددعا کر دو فرمایا کیا پتا یہ یا ان میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں جن جن کو میرے اس پیغام کی خبر ہو وہ اسے قبول کریں اور اللہ کے اچھے بندوں میں ہو جائیں خانتین و حضرات اس استاد نے زندگی بھر کبھی کوئی ناقص لفظ اپنے شاگردوں کے لئے استعمال نہیں کیا اس نے کبھی چھڑی کو استعمال نہیں کیا اس نے زجر و توبیخ نہیں کی اس کو کسی کو اس نے نسل کا تانہ نہیں دیا کسی کو سرین اخلاق کے انتہائی بڑے مجرموں کو اس نے کائنات کے انتہائی محترم اصحاب رسول میں بدل خانتین و حضرات بہت ساری طریقے ایک آر محمد رسول اللہ صلی اللہ نے بتائے جبریل آمین سے پوچھا حضور نے جبریل لوگ کہتے ہیں آسمان کہتا زمین والے کہتے کہ میں رحمت للعالمین ہوں بھلا تجھے میری رحمت سے کیا ملا تجھے بھی کوئی سلا ملا تجھ تک بھی میری رحمت پہنچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ یقیب ان پہنچ کہ جب عزازیل نے مکر کیا اللہ نے مکر کیا اس کو سدا ہوئی تو وہ مقرب ترین فرشتہ تھا بزرگ ترین فرشتہ تھا اس کا انجام دیکھے ہم و کربین ملائکہ بارگاہ خداوند تہشت سے کامتے تھے خوف سے زرد رہتے تھے کہ اگر اتنے بڑے فرشتے کا یہ حشر ہوا تو ہم کس کتار و شمار میں ہیں تو پھر جب آپ پیدا ہوئے مبعوف ہوئے اللہ نے آپ پر قرآن اتارا تو خدا نے اس قرآن میں مجھے روح امین کہ مخاطب کیا تب میرا دل ٹھارا کیونکہ اللہ اپنی بات کا رد تو نہیں کرتے جب انہوں نے مجھے روح امین کہ پکارا تو مجھے تسلیو ہوئی کہ حضور آپ کی برکتوں سے میں اللہ کے اس رحمت بے قرآن کے کتنے شمار ہیں کتنے اندازے ہیں کہ جب ایک شخص نے کہا آپ سوچ کے دیکھ لیجئے یورپ جو جانوروں کے تحفظات میں بڑا آئے جو سمجھتے ہیں کہ ہر قانون کرم انہوں نے بنایا ہے مگر پندرہ سو ورس پہلے گلیک سے لے کر دائنیسیس دی ایریو پجائی تک یا پلائٹائنس آف جی ایجب تک بڑے فلسفر گزرے بڑے دانشور گزرے مگر کوئی ایسا نہ نکلا جیسے پندرہ سو ورس پہلے محمد رسول اللہ گزرے کہ جب ایک شخص نے حیرن کے بچے اٹھائے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا اور بڑے تفاخران انداز سے کہا یا رسول اللہ سلام پہلے میں نے اس کے بچے پکڑے جب ماں چیختی ہوئی آئی تو میں جال بچھائے بیٹھا تھا پھر میں نے ماں کو پکڑ لیا تو حضور نے فرما تو نے دیکھا ماں کتنی آہزاری کر رہی تھی بچوں کے لیے کہ جانتے ہوئے کہ جان خطرے میں وہ سیاد کے دام میں اولج گئی تو اس نے کہا یا رسول میں جانتا تھا اسی میں نے پہلے بچوں کو پکڑا فرمایا رحم کر ترز کھا اور بچوں کو ان کی ماں کی ضرورت ہے تو ان کو اسی جگہ چھوڑ گیا جہاں سے تُو نے ان کو گرفتار کیا اینیمل کانڈکٹ اینیمل کانڈکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ نے اس مقام میں پیش کیا ابھی شاید یورپ کو اس ایسا سے مروت اور محبت تک پہنچتے ہوئے دیر لگے گی کہ جب ایک اول تپاس آکے کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے سے اس کی حضرت نمائی تھی تو حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا اس کی جوانی میں تو تم نے اس سے بہت خوب فائدہ اٹھایا ہے اب اس کے بڑابے میں اسے بھوکا مارو گے اسے اس طرح رسوا کرو گے جاؤ اس کی موت تک اس کا بندوبست کرو خاتیو حضرات وہ اشیاء کے لیے بہاست رحمت تھے جانوروں کے لیے بہاست رحمت تھے مگر سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر وہ ہر اس گناہ کے لیے بہاست رحمت تھے جو انسان سے ناداری میں سرزد ہوتا ہے جو انسان سے استقرار کے بغیر سرزد ہوتا ہے اور وہ تمام حدود اللہ جن پر پہنچ کر انسانوں کے باطن سیاہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہوں کی ان زمن میں لاتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور میں ایسے گناہ گار پیش کیے جائیں گے کہ جو بظاہر گناہ کی صفات سے اور ان کی جو سزائیں لکھی جا چکی ہوں گی ان میں بخشش کا بنا ہوگا تو رسول اللہ بارگاہ خداوند میں ارز کریں گے کہ اے پروردگار عالم آپ نے مجھے رحمت للعالمين بنایا اور رحمت کا ایک جذو صفات بنایا اور مجھے شفی المزنبین بنایا اور آپ نے مجھے اجارت بخش کہ میں اپنے گنے گار مسلمانوں کی لئے سفارش کرتا تو کیا آج کے دن سے بہتر کوئی دن ہے کہ میں آپ کی حضور سفارش نہ کروں تو حرمای محمد ہم آپ سے کیے وعدے پورے کریں جاؤ اور جہنم میں ان سارے لوگوں کو نکال لاؤ جو آپ کے نزلی کیسے حضور نکال کے لائیں پھر جہنم میں کچھ لوگ بچ جائیں گے خاندین آیات یہ مستند ترین بخاری اور مسلم کے احادیث میں ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بچ گئے آپ اللہ کے حضور دوبارہ عرض کریں کہ یا پروردگار اب بھی کچھ لوگ جہنم میں باقی فرما محمد ہم اپنے وعدے کو ضرور پورا کریں گے تیری شفا تو رحمت قبول پھر وہ لوگ نکالے جائیں پھر بھی کچھ بچ جائیں پھر حضور شافات سے باز نہیں آئیں گے بار بار جائیں اللہ سے کہیں گے یا میرے مالک اب بھی میرے کچھ امتی ایسے ہیں جو تُو نے جو دو زخمے ڈال رکھے ہیں فرمایا میرے رسول جا ان کو بھی نکالا میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں جب چوتھ مرتبہ اللہ کے رسول کچھ باقی ماندہ لوگوں کے لئے جائیں گے تو پروردگار کہے گا اے رسول ہم نے تُس سے وعدہ پورا کیا اب جہنم میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو تیری شفاعت و رحمت کا مستحق اب تُو جن مسلمانوں کو جاننوں میں دیکھ رہا ہے ان کو کتاب نے روک رکھا اور خاتین حضرات کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جو نام کے مسلمان ضرور تھے مگر جنہوں نے خدا کی وحدانیت کا کبھی اقرار نہیں کیا اور جو منافقانہ طور پہ اللہ کو مانتے رہے اور اللہ کو کبھی سزا و جزا کا مالک نہیں سمجھا جنہوں نے ہر سبب دنیا کو اپنا خدا جانا مگر اسباب دنیا کے خالق کو کبھی اپنا خدا نہیں جانا صرف وہ لوگ جہنم میں رہ جائیں گے چاہے ان کے نام کافر آنا ہو چاہے ان کے نام مسلمان آنا ہو اور حضور کی شفاعت مگر خدا خود اپنے رسول کو اتنا رحمت عالم اتنا رحیم و کریم پاتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو اپنے بندوں کو عبد الرحیم اور عبد الرحیم نہیں کہا بلکہ برائے راست اپنی صفات اس پہ منطبق کہ چاہ کم رسول من انفس کم یعنی تم ہی میں سے وہ تمہارے جیسا ہی ایک رسول بندہ وہ تو بھی جیسا انسان تو لگتا تمہارے جیسا مگر عزیز علیہ ما عنیت مگر کمال کا انسان ہے اس قدر تمہاری محبت میں مرا جاتا ہے یہ جو رسول ہے اس قدر تمہاری محبت میں مرا جاتا ہے اس قدر صبح و شام فکر امت میں رہتا ہے کہ صبح و شام اس کی زبان سے میرے حضور رب امتی 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 ہی نکلتا ہے جب دیکھو تمہاری فکر کرتا ہے تمہارے تم ماں باپ اتنی فکر نہ کرتے ہوں گے تمہاری اور تو اور تم خود اپنی اتنی فکر نہیں کرتے ہو جتنا محمد تمہارے فکر کرتا ہے اور خدا کو اس فکر کو اجاگر کرنے کے لئے جو لفظ استعمال کرنا پڑا وہ positive نہیں negative تھا وہ لفظ positive نہیں تھا جب بعض اوقات تعریف عجیب سے پہلو سے نکلتی مولو نے جب تعریف کرنی تھی ہیلن آف ٹرائے کی تو اس نے اس کی خورصورت ہی نہیں کر اس کے نقص نگار نہیں بیان کی الٹا یہ کہ is this the face کیا یہ وہ چہرہ ہے is this the face that brought the topless towers of ilium کہ یہ وہ چہرہ ہے جس نے ilium کے اونچے اور بلند اور بالا بیناروں پہ وہ آفت دھائی کہ جل کے خاکستر ہو گئے اور اگا ممنان کی اور پرنس پرائم کی دنیایں اجڑ گئیں یہ وہ چہرہ ہے تو آپ انڈالہ کیجئے ویسے لاہور والے بھی جب کسی کے حسن جب وہ کوئی داد دیتے ہیں تو وہ بڑی نیگٹیولی کہتے ہیں کہ اس کا حسن بیان اس کا حسن انداز اس کا حسن کلام اس کے حسن صورت کی اب کیا دیتے ہیں نیرا قتل ہی قتل تو خدا بھی اپنے رسول کو جب ہائٹنڈ اور ایکسائٹیڈ ٹرمز میں مبالغے کے انداز میں استعمال کرتا ہے حریص عالی کو تو لفظ حریص استعمال کرتا ہے یعنی حریص تو لالچی کو کہتے ہیں حریص تو انتہائی پوزیس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی مملکت سے ایک ذرہ بھی کسی دوسرے کو دینے سے دریف کرتا مگر یہاں عجیب بات ہے کہ پوزیشن کیا ہے محبت انتر پوزیشن اپنے احباب کی اپنی امت کی مغفرت کی ہے اور ایک لمحہ ایک ذرہ بھی اس شفاعت اور کرم سے رسول اللہ کی پوری زندگی میں کم نہیں ہوتا اور صبح و شام اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کا یہ رسول زندگی کی ابتدا فکر امت سے کرتا ہے اور انتہا فکر امت سے کرتا خاتین و حضرات پھر اگر ایسا پیمبر کہے ایسا رسول کہے کہ میں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ اس لیے ہم تو اسے سلح ہی نہیں دے سکتے اقبال نے کہا تھا کہ یہ درامدی لٹریچر جو ہے یہ درامد شدہ بوزنائی کلچر جو ہے یہ جو جدی ترین کلچر ہے یہ غیر پائیدار غیر مستقل سیما صفت کلچر جو ہے جو ہوا کا کلچر اس میں پائیداری تو کوئی بھی نہیں اس کی تمام تر اجاگر چھدہ صفات میں صرف دو پہل آج اگر اسلام کے نظریاتی تخیل کو سامنا دربیش ہے تو دو پہلووں سے کانسپٹ اف دیماکریسی سے ہے کانسپٹ اف لیبرٹی سے خواجین حضرات یہ مت سمجھے گا کہ میں دیماکریسی کے خلاف میں اس دیماکریسی کے خلاف ہوں جس میں مورل کلچر جو ہے وہ محفوظ مگر سیکولر دیماکریسی نہ مورل ہوتی ہے نہ امورل ہوتی بلکہ اگر جمہوریت مل کر فیصلہ کر دیں کہ دنیا کا بدترین گناہ دنیا کی بدترین اخلاق سوز حرکت بھی نیچارت کی اپینین سے جائز ہو سکتے اور یہ اس وقت بھی ہے جانور سے شادی کی آپ کو اجازت لنڈن میں ایک انتہائی محترم سکہ رومن کتھلک پادری دیں اپنی بڑی ہی عزیز اور محترم کتیا سے شادی دیں چاہیے اور باقاعدہ کورٹ میں اور وصاف یہ وصاف کس کا اٹھارا دیمارکریش کہ جی جمہوریت اتنی آزادیاں بخشتی ہے اتنا عالی ظرف بخشتی ہے کمال ہو گیا کہ کسی نے برای نہیں منایا کیونکہ برا منانا ریجی کلچر کے اوصاف میں کسی چیز کا برا منانا درج ہی نہیں ایوری باڈی تو ہم سی تفنن یہ ہے کہ ایک انڈویچول کی آزادی کا تو اتنا تحفظ ہے کہ ایک لفظ نہیں آپ اس کے خلاف جائے سکتے آپ رشدی کو سزا نہیں دے سکتے تحفظ جائے اسے پوری آزادی سکتے آپ رشدی کو سزا نہیں دے سکتے تحف جائے اسے پوری آزادی یہ رائے ہے مگر اگر رشدی ایک بلین مسلمانوں کی دل آزاری کر ان کو گالی دے ان کے باپ کو گالی دے ان کی ماں کو گالی دے ام المومین عائشہ کی خلاف لکھے سید کائنات محمد الرسول اللہ کے خلاف لکھے اسے پوری آزادی یہ دیموکریسی کے متضاد اوصاف ہے ایمارل ہونا اس کی صفت نہ وہ اخلاق میں نہ بے اخلاق لا اخلاق ہے تو لا اخلاق سسٹم جو ہیں سب سے زیادہ خوفناک بہران پیدا کر یہ پہلے بھی تھے آج کی بات نہیں بڑی پرانی بات ہے کہ سپارٹا کی ہائی کانسلر بیٹھے ہائی کانسلر بیٹھے انہیں کہ آبادی بڑھ گئی بات بڑھ گئی اچھا جی تو پھر کانسلر نے ڈیسیشن دیا کہ آبادی کو کو کم کرنے کے لیے ہم جنسی کی اجازت دی اور پہلا قانون جو دنیا میں جو بنا اس کی نے سب سے پہلے یہ قانون پار خاتین و حضرات اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کو کیا دے رہے ہائی ایسٹ انتلیکچول آرڈر سے نکلا ہوا یہ دین ایک بات کلیم کرتا اس کلیم کے بعد اس بات کو ڈیمسٹریٹ کرتا صرف چالیس ایک برس تک ایک پیور اسلام آرڈر ڈیمسٹریٹ ہو وہ مستقل تھا ہی نہیں اس کو تو جب چوائسز بیلڈ ہوتے جب آپ اختیار کرتے جب آپ چنو گے تو پھر اسلام کو بحیثیت مذہب چنو گے مگر اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ما انزل لا علیک القرآن علی تشکا اے میرے سردار اے میرے پیامبر اے میرے محبوب ما انزل لا علیک القرآن علی تشکا ہم نے قرآن کو مشقت کیلئے نہیں اتارا خاتر حضرات اگر قرآن اگر اسلام میں مشقت نہیں ہے تو پھر آپ اتنی مشقت کیلئے اٹھا رہے آپ کی اتنی مشقت اٹھا رہے کیوں اتنی خوف زدہ ہے معاشرہ اسلام کو پلٹنے کے لئے کیوں درہ درہ سا رہتا اس کی نگاہ میں کون سے ایسے قوانین ہیں کیا آپ نے کبھی اپنی ریلیجس قوانین کی سائیکالوجی سمجھی کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا میں واحد اسلام ایسا قانون ہے جو قتل کے آخری لمحوں میں بھی اس کی برات رکھتا آخری لمحوں میں بھی یہ بدترین جرم جو زمین پہ سردد ہوتا ہے یہ بدترین جرم آخری لمحہ حیات تک بھی معاف ہو سکتا ہے اس لیے کہ قصاص اور دیت کے قوانین جو ہیں صرف اور صرف اسلام میں پائید آتے ہیں صرف اور صرف اسی قانون میں پائید آتے ہیں آپ احران ہوں گے کہ نماز ایک چھوٹا سا حکم چھوٹا سا لازم ترین حکم مگر نماز میں ستائیس ایکسپشنز ستائیس ایکسپشنز اس لازمی ترین قانون کی فسیلٹی کے لیے اس میں آسانی دینے کے لیے اللہ نے ستائیس ایکسپشنز رکھی روزے میں ایکسپشن روزہ کتنا سخت ہوتا ہے کتنا ہارڈ ہوتا بعض لوگ حوصلہ نہیں پاتے اس کو رکھ خدا کہتا ہے نہ رکھو نہ رکھو اس کے خلاف کم از کم ایک یتیم ایک مسکین کو کھانا دے دو مگر ہم لوگ برائے راست چونکہ مذہب کی آگئی سے گریزہ برائے راست چونکہ حدیث رسول کے پڑھنے سے گریزہ تو پھر آپ کو اس پیمبر کی عظمت کا کیا پتہ لگے گا جسے خدا کہتا ہے وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں رعوف رحیم واللہ کہتا ہے مگر میں رعوف رحیم کائنات بالا میں اپنی کائنات میں اپنے تصور میں رعوف رحیم ہوں جسے کسی انسان کا ذہن میری رعوف رحیم نہیں پاسکتا مگر زمین پر اگر میرے بعد کوئی رعوف رحیم ہے تو وہ محمد رسول اللہ وَبِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ یہ جو ہرہ سے آز رکھنے والا ہے یہ جو اہل اسلام کی انسانوں کی جانوروں پر ہر شائع کی محبت کا آخری شعور رکھتا ہے یہی رعوف ورحیم بندہ ہے اور یہ یہی رحمت العالمین ہے اور تم خوش نصیب ہو کہ میں نے تمہیں وجود میں رحمت العالمین کو پیش کر دی ہر چیز conceptualized ہوتی خاتین و حضرات رحمت کا کیا concept ہے بائیس سال تک مشقت انسان محمد الرسول اللہ کے ساتھ بائیس پر اس تک اصحاب رسول کی مشقت تارچر ذہنی ابتلا کرب و بلا دکھ اور عذیتیں اتنی بڑی عذیتیں کہ ام حسب تم انتدخل الجنت تم گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے بغیر کہیں سنیں کھلا ٹکڈ دے کر نو ام حسب تم انتدخل الجنت ہم تمہیں داخل کر دیں گے جنت میں تمہیں پتا نہیں تم سے پہلے بڑی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن جن کو جنت داخلے پہلے سنوں سے چیرے گردنی امتیں تو کہاں کہاں ان کے پیمبروں پہ نہ ڈالے گئیں حتی کہ ایوب بیشارگی میں بکار اٹھے کہ ہمیں عذاب نے چھولیا اللہ اگر میں تو سراسر مغلوب ہوں تو ہمایت نہ کرے گا تو میں کیسے اپنے اپنے اوپر اور اپنے حالات پہ غلبہ پاؤں گا کوئی اتنا بھوکا ننگا مجبور ہو کہ ترخت کے کنارے سہرہ میں ٹوک لگا دے بڑی عز و انکسار سے اللہ کو پکارتا ہے رب اینی لما انزلتا الی من خیر فقیر اے اللہ تو جو بھی نازل فرما دے میں فقیر ہوں اس فقر و فاقہ سے گزرتے ہوئے محمد رسول اللہ بھی اپنی امت کو آگے بڑھائے جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم گمان کرتی ہو کہ رحمت آسانی ہے رحمت آسانی نہیں رحمت اس بچے پہ تبکتی ہے جسے استاد شاید چھڑی سے اس لیے مارتا ہے کہ یہ بے قائدگیاں چھوڑ کر با قائدہ ہو جائے تو وہ جو چھڑی ہے رحمت کی چھڑی ہے وہ ماں باپ جو کسی بچے کا کھانا اس لیے بند کر دیتے ہیں کہ اس کو تو وہ جبر اکراہ نہیں رحمت ہے تو رحمت میں ایک انصر جو ہے ایک انصر سزا کا چھپا ہوتا مگر اس تمام تر سزا کا اندیا اس تمام تر سزا اور آزمائش کا اندیا کسی کی زندگی کی الٹمیٹ بہترے بلوغت عقل یہ کہ آپ ان حالات کو جانتے ہو جو کسی شخص کو میرے طالب علم کو مجھے پتا ہے کہ اس کا ڈیٹا محدود اس کی محنت کم اس نے بالآخر فیل ہو گا تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ کچھ جبر کروں جبر محنت کروں کوئی سادا اس کو ایسی دوں کہ وہ ان ایکٹیویٹیز سے گریز کر کے کچھ عرصے کے لیے زیادہ محنت کرنے کے قابل ہو تو میرا مقصد حیات صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی ابتدائی امتحان سے پاس ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ سلام کیسے استاد تھے خاتین و حضرات میں آج کتنا بھی محترم ہو جاؤ مقدس ہو جاؤ بڑا ہو جاؤ نیک ہو جاؤ مجھے تو کوئی ٹیچر آ کے دمغہ نہیں دے گا کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا تو اللہ سے راضی ہوا میں تو کیسے یار میں اللہ سے راضی ہوا مگر مجھے کون سا ٹھیک دے ہوا کہ اللہ تجھ سے راضی ہوا یہ تو جناب رسالت مآب کی یونیورسٹی سے آگے قائدہ قانون چلے ہی نہیں اور صرف وہ ایک کلاس تھی جسے اس استاد نے ایسا لکھایا ایسا پڑھایا ایسا سمجھایا ایسی پرائیارٹیز اسٹیبلش کی ایسی انداز زندگی ان کو بخشا یہ طریقہ تکلم بخشا تبسم بخشا انداز حیات بخشا شہادتیں بخشی عرفان ذات پر ارددار بخشا کہ اللہ کو اس کلاس کو اس کی زندگی میں پاس کر دینا پڑا اور کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا یہ تو ایک واحد کلاس ہے واحد کلاس اس پورے زمانے میں اس عرصہ بحشر میں وہی کچھ لوگ ہیں وہ تین ہزار ہیں یا پانچ ہزار ہیں جہ ہودیبیہ میں اللہ نے فرمایا اپا ایمبر انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اپنی زندگی میں بخسے گئے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے استادوں کے نام سے ہی جانی جاتے ہیں آج بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں ان کے استادوں کے نام سے ہی جانی جاتے ہیں اب واسٹر شہر سے گزریے بڑی شاندار یونیورسٹی کردہ اینسٹین یہاں پڑا ہے اب آسٹن سے گزری ہے بہت بڑی جنرسی کیوں بڑی ہے فلا فلا استاد یہاں سے بہت علامہ اقبال کو گومن کالج نے تین دفعہ کالج سے نکال دی مار پیٹ جگڑک علامہ جب علامہ ہو گئے تو کالج بڑے افتخار سے بتایا کرتا تھا علامہ ہمارے ہاں پڑھ گئے انڈیویجویل سے کائنات بنتی فرد واحد سے کائنات بنتی اشلیو اجتماع ان افراد کو فالو کرتا ہے جب ابراہیم نے دلائل ابراہیم سے خدا کو بایا خدا کی شناخت کی اللہ نے اس کریڈیٹابیلٹی کو پسند کیا فرما ایک نعمت میں نے ابراہیم کو بخشی تھی سارے انسانوں کو بخشی تھی اور سارے انسانوں نے اسے کم تر استعمال کیا استعمال کے باوجود کم تر ترجیحات کے لئے استعمال کیا میں نے انہیں اپنے لئے دی تھی انہوں نے انہیں روٹی کے لئے استعمال کیا عزتوں کے لئے وجاہتوں کے لئے تکبرات کے لئے استعمال کیا اور شناخت کا بنیادی مقصد چھوڑ دیا ابراہیم نے شناخت کو شناخت کے مقصد کے لئے استعمال کیا غور و فکر خدا کی ذات اپنی ذات اللہ کے اس قول کے مطابق کہ میں نے عقل و شعور دیا ہی اسی لئے ہے تمام غور و فکر اس لئے ہے چاہو تو مجھے مانو چاہو تو میرا انکار کرو ابراہیم نے مجھے جانچا پرکھا ستاروں سے گزرا آفتاب و مہتاب سے گزرا علامات جہاں سے گزرا اور بلا کر اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا خدا میرا رب میرا اللہ ایک واحد طوردگار ہے وعدہو لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ حیون قیوم ہے وہ تمام علم اسی کا ہے تمام حکمت اسی کی ہے مگر پھر بھی خدا سے کہا کہ رب کریم کچھ ایسی بات ہے کہ سب کچھ جاننے سمجھنے اور سوچنے کے باوجود میرے قلب میں پھر بھی کچھ وساوس رہتے ہیں تو فرما ابراہیم ابراہیم تو نے اتنا کچھ جاننے سننے کے باوجود تجھے مجھ پہ ایمان نہیں فرمایا بلا بلا اے پروردگاہ ایسا نہیں وَلَا كِلَّ يَتْمَعِنَّ قَلْبِ فرما صرف اتمینانِ قلب چاہتا اتمینانِ قلب اتمینانِ قلب شہادت سے واقعات و شہادت سے جب تک شہادت نہ مہیا ہو علم تو وضاحت خیال دیتا ہے مگر پھر وہی وسوسہ یقین کے باوجود جاننے کے باوجود کی اللہ ہے مُحِو مُحِو يُحِ وَيُمِتْ ہے زندگی کا خالق ہے سب کچھ ہے پھر وہی فتنہ کہ یہ کیسے فرمایا صرف ایک معاملہ ہے کہ وَلَا كِلَّ يَتْمَعِنَّ قَلْبِ کہا ٹھیک ہے چار پرندے لے پہلے ان کو ہلا لے کمال ہے اللہ میں بعض وقت خیال لگتا ہے کہ بڑے بڑے سائیکالوجس کی کلاس لے رہا ہے بھلا پوچھو آپ کو کیا ضرورت ہے ہلائے ہوئے پرندوں کی تو خادین و حضرات وسوسے کا خالق ہے وسوسے کا توڑ رکھتا ہے اگر ابراہیم چار نئے پرندے لیتے سر کاٹ کے دور دراز رکھ دیتے وہاں بلا ان کو تیری طرف غمکتے لپکتے چلے آئیں گے تو ابراہیم کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا کہ یہ وہ پرندے تو نہیں ہیں وہ سکتا ہے اللہ میں یہاں چار تو میں نے قتل کر دیئے تو اللہ میں یہاں چار نئے پرندے بھی تو میری طرف بھی سکتا ہے یہ illusion نہ ہو اللہ میں یہاں کا چھوٹا سا ایک کرشمہ devil copper field بھی تو ہے کھڑے کھڑے آئیفل tower غائب کر دیتا ہے تو اگر illusion اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی کرشمہ قدرت نہ ہو کہ جو چار پرندے میں نے دیئے ہیں وہ نہ ہوں چار آؤں ہوں فرمایا ہلا لے تھوڑا سا ہلا لے تاکہ تجھے شناخت ہو جائے کہ وہ کون سے پرندے ہیں جن کی گردنیں تو بے کاٹی ہیں اور وہ کون سے ہیں جو تیری طرف لاؤٹ کے آئے ہیں تو اتنی پیچیدہ psychology تو اللہ ہی کیا ہوں سکتے اور وساوس کو اس سطح پر بھی ذہنی انسان میں کور کرنا اس لئے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ وسوسہ کبھی آ نہیں سکتا پر ایکزامپل اگر کالی بلی نے رستہ کاٹا ہے تو آپ اسی رستے پر واپس آؤں جس رستے کو بلی نے کاٹا فرمایا جب وسوسہ آئے تو وہ کیا کرو جس سے وہ ڈراتا جب وسوسہ آئے تو اس کے اُلٹ کیا کرو لو خاتین حضرہ تک اپنا عزور کی حدیث کا اس کا میں آپ کو واقعہ سکھا اتفاق دیکھو کہ مجھے ایک لیکچر کے لئے کوئٹہ جانا تھا دن منگل تھا وہ میں اپنے گھر کے تحلیس سے ابھی گزرنے لگا تو پھوپی جان محترمہ کی آواز آئے منگل ہے نہ جانا منگل والے دن اچھا نہیں ہوتا جانا کیا خوب یہ جو بیشمار منگل کو مسافر لگے پھرتے ہیں یہ ضرور خدا کے ناپسندیدہ بندوں میں سے ہو یا منگل کو شیعتین کھلے پھرتے ہیں اور اللہ کے بندے گھروں میں قید ہوتے ہیں بڑا رزیس کیا آگے چلا آگے چلا تو دوسری ایک خاتون محترم بولے ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے منگل کو جانا ٹھیک نہیں ہوتا خواتین محترمات یہ خاص آپ کے لئے اگر ایک بات دو مرتبہ تیسری مرتبہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ منگل کو نہ جانا تو دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ سارے لوگ کہتے ہیں منگل کو نہ جانا کوئی تو خرابی ہوگی چلا آج منگل کو نہ جانا مگر میں نے وہ کیا جو میرے رسول نے مجھے بتایا تھا میں نے کہا پھر آج تو ضرور جاؤں گا کل جاؤں نہ جاؤں آج ضرور جاؤں خاندرہ جب میں ائرپورٹ پہنچا تو بڑے عالی درجے کے دو آفیسر میرے استقبال کیلئے کھڑے تھے تو میں نے کہا آپ کہاں کہ جی سنا آپ جا رہے ہیں کوئیٹا تو ہم نے کہا آپ سے ائرپورٹ ملے وہ خاص جہاز تک مجھے چھوڑنے آئے پھر جہاز کے اندر جب میٹھا تو ایک صاحب کو مدہ لگا پرویسر صاحب یہ دیکھتے دیکھتے اکتار لگئیں اور تمام سفر تھوڑا سا تو تھا وہ تسبیح کے دینے لینے میں گزرا جہاز سے اترا آگے اتنے اہباب پانچ دن کا سفر سوائے خدا کی یاد سوائے خدا کے کلام اور خدا کی دوستی کے کچھ گزرے ہی نہیں میں نے کہا اگر ایسے منگل برے ہوتے ہیں تو ضرور آیا کریں اگر ایسے منگل ہوتے ہیں تو ضرور آیا کریں تو حضور نے فرمایا کہ وسوسے سے گورایا نہ کرو ایک تو وسوسہ سراب یہ ذہن کے تصورات آپ کے ایمان کا باعث بجائے ان سے پریشان ہونے کے ایک خوشی تو ہوگی ایک خوشی تو ہوگی کہ ان وسوس کے باوجود ہم اپنے اللہ و رسول پہ ایمان رکھتے ہیں ان شیعاتین کے باوجود جو ہمیں خیال کے پتھروں سے رجم کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم اپنے اللہ و رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اسی لئے فرمایا کہ جب وسوس آئیں تو یہ ضرور کہا کرو آمنت باللہ ہے و رسول ہے کہ ہم اللہ اور اپنے رسول پہ ایمان لائے اور یہ وسوسہ اسی وقت خارج ہوئی خادر حضرات یوں تو بڑے بڑے لوگوں نے سنائم حضور کہی مگر ایک دفعہ ایک شاعر نے حضور کی خدمت میں شیعر پیش کیا تراکہ سا ہوا آسمانوں کی دل حلقے شیعر میں بڑی طاقت ہے حضور نے فرمایا کلام میں سہر ہوتا ہے تو حضرت حسان بن صحبت نے شیعر پڑا تو آسمان سے گونج اٹھی داد ملی اور جبریل امی اترے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیعر کی داد تو اللہ بھی جبریل کو دے اب اگر غور کیجئے تو شیعر کے معانی عجب ہے شیعر کہے معانی عجب ہے معانی یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں نے جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو بنا دیا اللہ نے آپ کو ویسے بنا دیا جیسے آپ نے چاہا جیسے آپ کی مرضی تھی نا جیسے آپ نے چاہا بحثیت انسان آپ زندگی گزارے ہیں جس آدمیت پر آپ فائز ہونا چاہتے تھے یہ بہر امپورٹن نکتہ ہے خاتین آزا بڑے کوشش کی میں نے تحجدیں پڑھو دیکھی انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتی ایک بڑے صاحب فکر نے کہا کہ کیا غلط حدیث ہے کہ جس نے غلام احمد پریشت سے ہمارے پچھلے دوستوں میں سے ان کو بڑا اعتراض ہوا ہے اس میں کہہ لے کہ سبحان اللہ والا حدیث ہی نہیں ہے غلط ہے ایک آدمی تو سخاوت کر رہا ہے دوسرا آدم اس کے پیسے گن رہا کہ یہ تو جائزی نہیں مناسبی نہیں کیوں بھئی آپ ایسے کیسے دے دیں گے بجاب جنت کیسے دے دیں گے صرف اللہ حال والا قوتہ اللہ باللہ کہنے کے لئے آپ نے حیاء علیہ السلام مگر خاتین و حضرات ذرا خورتوں کی تھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب معظم نے کہا حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلا آؤ خیر کی طرف آؤ نماز کی طرف تو جواب والے نے کچھ سوچا اس کا شرط تو میرا اپنا ہے شرط تو میرے وجود سے آشرین ہوتا ہے میں ہی اسے سوچتا ہوں شیطان کے ساتھ مل جاتا ہوں وہ مجھے اکساتا ہے میں اکس جاتا ہوں اور پھر میں وہ شرارت کر باتا ہوں مگر خیر کا مالک تو اللہ ہے اور اگر خیر کا ادراک میں کروں اور خیر سارا کا سارا حق میں خیر کرتا ہوں تو یہ بھی شیطان کا سر ہو جاتا ہے اگر خدرت خیر میں کلیم کرلوں تو بجائے اس کے اچھی ولی نیکی کرتے کرتے نیکیاں ساری کر کے دریابیں ڈال دوں گا اور کسی ہاتم تائے کو پھر کسی سفر پہ نکلنا پڑے گا اس نکتے کو جاننے کے لئے تو خیر اللہ کی طرف سے ہوتی اور جب کوئی انسان انکسار یہ ہے کہ دل میں یا زبان سے کہے کہ پروردگار نہ میری کوئی قوت نہ میرا ارادہ لا حلو لا قوت الا بلہ کا یہی مطلب ہے کہ نہ کوئی میری قوت نہ میرا کوئی ارادہ جو کچھ ہے تیری توفیق سے ہے اگر تو اجازت بخشے گا تو توفیق بخشے گا تو رحم فرمائے گا میں نیکو کاروں میں سے ہوں گا میں نمازیں بھی پڑوں گا میں فلاح بھی اختیار کروں گا اور اس اپروچ سے بڑی کوئی صاف ستری نیک اپروچ نہیں اور کوئی شخص جو یہ ذہنی اپروچ رکھتا ہے رب کارہ کی قسم ہے کہ جہنم اس پہ اس کو کبھی بھی داغدار نہیں کر سکتے اس لیے کہ تمام ایمان خاتین و حضرات ایمال کی نوعیت دیکھیں تمام ایمال third degree of conception تمام ایمال زندگی third degree of conception یہ ہے آپ کا four brain یا four brain دماغ کو اس کے رستوں کو اس کی انداز کو کنٹرول کرتا آپ کو حکم دیتا انداز زندگی دیتا عرفان بخشتا رفعت خیال بخشتا یہ four brain ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں زمین میں ایسا کوئی ذہایات نہیں ہے جسے میں نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما ہوا خاتین و حضرات ماتھے پہ بالوں سے نہیں اللہ نے پکڑا ہوا بلکہ یہاں four brain ہے جس کا remote control اللہ کے پاس یہ four brain پھر دماغ کے دوسرے systems کو order دیتا ان میں سے خلاقیت تخلیق عمل پذیری کا ایک system پھر عمل پذیری کا وہ system آپ کو عبادات ظاہرہ یا اشغال باطنی اور ظاہرہ کا حکم دیتا کیا خدا کے نزدیک کیا اللہ کے نزدیک اعمال کی حصیت اور خیال کی حصیت ایک ہے قطر نہیں بلکہ حضور کو پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے یہ تو خادیم حضرات بات اچھی نہیں ہے کہ اگر عملیت پسند کہ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیکھو نا اگر بوڑا ہو جائے بندہ تو امسٹیکل ریس میں آگے کھڑا کرتے ہیں اسے اس کو ایڈوانٹی دیتے ہیں جوان کو بھی سے کھڑا کرتے ہیں اور اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں تاکہ عمروں کے لحاظ سے ایڈوانٹی جائے تو کیا خیال ہے خاتین اور حضرات انسانوں کے دماغوں میں تفاوت نہیں ہوتی پڑھائیوں میں تفاوت نہیں ہوتی رتبہ اعمال میں تفاوت نہیں ہوتی ہر آدمی اور دوسرے آدمی میں عمل اور ذہن کا فرق نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالی نے کچھ آبسٹیکل کی وجہ سے کچھ ریایت آنورمز کی ہوئی اب پوچھا گیا حضرت ابو آران نے پوچھا گیا رسول اللہ ایمان کیا ہے فرمایا اگر تو زبان سے اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے اور مرتے دم تک اس اقرار پر قائم رہے تو تو نے ایمان چکھ لیا اگر تو زبان سے کہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور پھر مرتے دم تک اس اہد پہ پابند رہے تو تو نے ایمان چکھ لیا خاتین و حضرات اعمال کا ذکرین کیا رسول اللہ صلی 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 اللہ یہ نہیں کہ اعمال نہ کر یہ کبھی بھی نہ گمان کیجئے یہ میں اعمال کے خلاف بات نہیں کر رہا بلکہ میں نیات کے حق کی بات کر رہا جنہیں اعمال زدہ لوگ سرہ سے بول جاتے حضور نے فرمایا ایک آدمی نے پوچھا یار صلی اللہ صلی اللہ قیامت کر بائے فرمایا تو نے ایسا کیا قصب قیامت کیلئے کر چھوڑا ہے کہ اتنی جلدی فرمایا یارسول اللہ ایسا تو کچھ نہیں کیا کہا تُنہیں نمازیں بہت بڑی ہیں کہا نہیں یارسول اللہ جزویس ہی ہیں بس فرمایا روزے بڑے رکھے ہوں گے فرمایا یارسول اللہ کہا اتنی گرمی پڑتی ہے فدیہ دے دے کے روزے رکھیں اور پھر خیرات و صدقات بڑے دیے ہوں گے فرمایا یارسول اللہ میرے پاس ہائی کچھ نہیں دینے کو میں تو لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہوں فرمایا تو کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے تو کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے فرمایا یارسول اللہ مجھے آپ سے محبت پڑی فرمایا پھر قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں جن سے ان کو محبت ہو اللہ وقش امام ابن تیمیہ بڑے سخت ہوا کرتے تھی امام ابن تیمیہ تو آپ سب جانتے ہیں بہت بڑے عالم بڑے محدث بہت بڑے فقی مگر سخت سخت گنیاش نہیں دیتے ہم پھر بھی انہیں پسند کرتے باوجود اس کے گنجائش نہیں دیتے پھر بھی اسی زمانے میں قطب اکتاب سیدنا خاجہ ابو حسن شازلی زندہ تھے شازلیہ آپ کو پتہ ہے آج بھی امام مغرب کہلاتے ہیں تمام مغرب میں حضرت شازلی کا سلسلہ چلتا تو امام ابن تیمیہ نے خط لکھا کہ شازلی بازا تُو لوگوں کو بڑے محبت کے سبق دیتا ہے بڑی نیات کے عمل سکھاتا ہے اگر اعمال کی بات نہ کرے گا اگر اعمال کی بات نہ کرے گا تو تجھے ضرور سنگساری کی جائے گی امام شازلی نے جواب میں یہ حدیث لکھ کے بیجی جو ابھی میں نے سنای آپ کو یہ حدیث لکھ کے بیجی اور کہا بھئی ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے اگر تم لوگ اللہ کے رسول کو محدود کرنا ہے تم لوگوں نے تو پھر ہم تمہارے سے عادت بھی نہیں مانتے وہ رحمہ تعلی العالمین ہے تم اسے محدود العالمین کیا جاتے ہو وہ قیامت تک انسانوں کے لئے شفا تو کر موجود و سخا کا منبع ہے اور تم کسی بخیل اور قارون کی درہ اسے چند صندوقوں کی کنجیوں میں باندھ کر رکھنا چاہتے ہو کیا محمد الرسول اللہ کو پابند کیا جاتا ہے رحم کرنے سے اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا خاتین و حضرات نبی ہوتے کس لئے نبی پر سوال کیا جاتا ہے اس کو غیب کا علم ہے کے نہیں خاتین و حضرات غیب کیا ہوتا ہے غیب وہ ہوتا ہے جس کی انفرمیشن نہ فرض کرو میں نے دس کتابوں پڑی ہیں میرے بھائی نے بیس پڑی تو دس کتابوں تک میں اور وہ شہود میں ہوں گے گیار ویں کتاب شروع ہی اور میں غیب میں چلا گا میں نے تو پڑی ہوئی نہیں ہے میرے تو شناخت نہیں ہے تو انفرمیشن کی حدود سے غیب و شہود کا تاجن ہوتا ہے یعنی جتنی انفرمیشن ہوگی ایک جادوگر ہے اس کو سہرکاری کی انفرمیشن ہے وہ آپ کو حیران کر دے سراسیمہ اوپریشن کر دے ایک عالم ہے جو اپنے علم سے آپ کے دل میں عقید اور کبھی کبھی محبت اور عبودیت کا احساس بھی پیدا کر دے اس لیے کہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا یہی بات اللہ نے کہ کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شار ہوتا اگر میں نہ جانتا ہوتا اللہ کا کہنا یہ ہے اگر میں نہ جانتا ہوتا اگر میں تمہارا خیال نہ رکھتا اگر میں تم پہ محربان نہ ہوتا تو تم لوگ ضرور نت نئے پکھنڈ میرے لئے کھڑے کرتے نئی نئی آفتیں لاتے نئی نئی عذاب اپنے اوپر گسیڑتے تو اس لیے میں تمہیں یہ صاف صاحب بتا دوں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا خاتین و حضرات یہ ہر استاد پہ قانون لگو استاد شاگرد کو کہتا ہے تیرا یہ سوال غلط اس لیے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتا جہاں انفرمیشن موجود تیرا یہ سوال غلط اس لیے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتا جہاں انفرمیشن موجود ہے وہاں شہود ہے جہاں انفرمیشن نہیں ہے وہ غیب ہے مگر دیکھئے تسی غیب ہے کیا حضرت تانیال برو قد نظر کسیڈینز نے جب سلطنت اسرائیل تباہ ستر ہزار قیدی ساتھ لے کے گئے لونڈیا بنایا بنو اسرائیل کی عورتوں کو وَيَسَّحْيُونَ نِسَاكُمْ ان کے جوانوں کو قتل کیا خواتین کو قید بنا کے لے گئے بلہی دیر گزری حضرت اس قائل نے رونا پیٹنا کیا پیمبران بنو اسرائیل برے روئے کہ اس مسیبت کو خدا ٹال پھر حضرت دانییل کا زمانہ آیا تو حضرت دانیال ایک پیمبر تھے ایک نبی تھے اور باقی اس زمانے میں ڈیرھ سو کے قریب اور بھی نبی تھے بڑی مسیبت پڑی دانیال کسی کو کیا کہتے پھرتے کہ میں اصلی نبی ہوں مگر نبی کی پہچان کیا ٹھاری غیب کی خبر جان تو بادشاہ نے دل تشترر نے بنو قد نظر کے اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اب مسیبت کی باد یہ خواب کی تعبیر پوچھے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص مجھے خواب بتائے گا پھر تعبیر بتائے گا اس کو میں نبی مانو اور جو جانی لوگ تھے وہ بچارے تعبیر تو گھڑی لیتے ہی در در سے کہیں سے مگر تعبیر گھڑ نے یہ کیسے بتاتے جو بادشاہ بودھ خواب کیسے بتاتے یہ تو بڑی غیب کی بات تھی پھر حضرت جبریل امی اتر دانیال کے پاس کہا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یہ اگلے روز پھر بادشاہ کے حضور دانیال پیش ہو اور کہا بادشاہ تو نے ایک انگلی کو دیوار پر لکھتے ہوئے دیکھا اور اس نے لکھا ہے کہ تو جانچا گیا پرکھا گیا اور تخت و تاج سے گرایا گیا بادشاہ کو یقین ہوا اسے کہ یہی نبی ہے جو غیب کی خبر لاتا ہے وہ نبی جو خبر لاتا ہے جو نبی وہ نبی کہلاتا رہا ہمیشہ سے اور غیب کی خبر کیا آپ کا خیار یہ ہے کہ غیب کی خبر کسی کے گھر میں کیا پکا ہوا ہے یہ بتا دینا یہ تو بہت پہلے حضرت عیسیٰ کے علم میں تھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ملکہ بخشا استعداد بخشی جبریل عوی کی مدد بخشی حتی کہ جبریل حضرت جب لوگ کرنے لگے سنگسار میری میڈیل کو ایک طوائف کو تو حضرت عیسیٰ کھڑے ہو گئے اس موقع پہ فرمایا اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے پہلے خود کبھی یہ گناہ نہ کیا اور یہ دیکھ لینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے باطن اور ظاہر کو اور میں بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا سندوق چھوپا چھپا کے رکھتے ہوں سارے در گئے پتا نہ کہ عیسیٰ نبی ہے غائب رکھتا مگر خاتین و حضرات کوئی اندر تو نہیں خیب یہ تو عطا و بخش ہے اللہ جس کو خبر دینا چاہے اللہ خبر دیتا ہے تو ان کی سورس دیکھنی چاہیے ایک عام سی سورس ہے سکائی لیب ہے ساری دنیا کی خبر رکھی ہوئی کل بھی امریکہ دعویٰ پہلے دیکھ لیتا ہوں میں تین منٹ میں اسی مقام پہ چیز تباہ کر دیتا ہوں زمین کا تجال خدا تو بڑے بڑے اعلیٰ کلیم کرتا ہے اور آپ سب مان لیتے ہو اور وہ زمین و آسمان کا رب جو کلیم کرتا ہے آپ کو اس کے ماننے میں کتنا دریغ ہوتا اس کا پیمبر کہتا ہے بھائی میں تمہیں غیب کی خبر دے رہا ہوں کہ خدا ہے خدا ہی غیب ہے نہیں خدا کی شوا کون غیب ہے اللہ کے سوا تو کوئی غیب نہیں ہے آمن تو باللہ سب سے پہلا غیب خدا ہے کسی فرد و بشر سے اسے نہیں دیکھا ہوا نظر میں آج تک آہی نہیں رکھا کوئی شہادت نظری موجود نہ تھی کوئی چیز ایسی حقیقت نہ تھی ایک ہی غیب تھا اسی غیب کے توسط سے جنت و دو زخ ہیں اسی غیب کے توسط سے عذاب قبر ہے اسی غیب کے توسط سے سارے غیب ہیں جو آپ کو غیب نظر آتے ہیں مگر جو نبی اللہ کی انفرمیشن دے رہا ہے اللہ کو غیب سے حضور میں لارہا ہے غیب سے شہادت میں لارہا ہے نہ اس کی آنکھوں نے کجی کی اس کی آنکھوں نے کوئی کجی نہیں اس نے کھل آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا بیعت کہتے ہیں بھلے تانیس سور جبریل تو لگے پھرتے تھے زمین تو جبریل تو وہ فرشتہ ہے پرانے زمانے میں گریک میتولومی ہرمیز دی میسنجر ہوا کرتے تھے لگتا ہے جبریل کی بگڑی ہوئی شکل ہے جبریل ہی بگڑی ہوئی شکل ہرمیز دی میسنجر ہے جس کی یاد میں یہ بیچز ہوتے اللہ کی طرف سے ہر پیمبر کو ہر حال میں پیغام رسانی کا فریضہ جبریل امی دیتے رہے آدم نے جبریل کو دیکھا شوش نے دیکھا نوہ نے دیکھا عیسیٰ نے دیکھا موسیٰ نے دیکھا کون سا ایسا پیمبر ہے جس نے ہر پرتے رنگتے جبریل کو نہ دیکھ پھر جبریل کا میراج پہ دیکھنا قوم تھا رسول اللہ صلی اللہ تو خادی ناظرات محمد رسول اللہ اس لئے ختم المرسلین ہے اس لئے رحمت للعالمین ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں رحمت للعالمین ہے اور جہاں پردگار کو شہادت کی ضرورت پڑی جہاں اپنے لئے ایک واحد شہادت متمکن کی اور اپنے غیاب کو شہود میں لانا چاہا اپنا حضور اسٹیبلش کرنا چاہا ویجن کے بغیر کرنا چاہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام خدا واحد و یقت شاہد ہے اور ان کے بغیر زمین رسول اللہ صلی اللہ سلام کے سوا اللہ کی کوئی شہادت نظری موجود نہیں شہادت بسری موجود نہیں وما علینا اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عرفان ذات رسول دے اور ہمیں ایک آخری بات جو رسول کو خوش کرتی ہے جو اللہ کو خوش کرتی ہے حضرت کعب بہت تصویح کیا کرتے تھے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ میں درود پڑھا کرو فرمایا ہاں فرمایا اقتحائی پڑھا کرو فرمایا اور پڑھا کرو فرمایا یا رسول اللہ نصف پڑھا کرو فرمایا اور پڑھا کرو فرمایا یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کرو فرمایا کفائد کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی موسیقی